اسلام علیکم میں ہوں گلا مرتضا میں رکھ سارا سارا آپ دیکھ رہے ہیں چیئے ہم تھنٹک ریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا میرے سینل پر سوڑتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھنٹک ریکشن ویڈیوز میرے سینل پر سبسکرائب پر دیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیر و فیس ہوں گے دعایہ کا فمیشہ خوش رہے ہیں جو ہی نسٹے ہی بس کرتے ہیں آج ہم جس ویڈیو پر ریکشن دے رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں میجر گارو آئے آرمی من آر ویڈیو سٹریٹ فاروڈ تو یہ آج کے ماری ویڈیو کا ٹائٹل یہ آج تیسرا پورشن آئے ویڈیو کا تو چلی صاحب پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیتے ہیں اپنا تھرڈک ریکشن تھرڈ پارڈ اب دیکھیں نا ٹالیبان کا جب سے ٹالیبان پاور میں آیا ہے تو پاکستانی اینلیس نے کچھ کچھ ہے میں ان کا نام بھول رہا ہوں پر انہوں نے جان لگا دی ہے خود کے آپ کے فوجی خود کے آپ کے پاکستان آرمی کے یا فرنٹیر ایف سی کے جو فوجی ہیں فرنٹیر کنسٹیبلیری اس کے جو لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں تھرڈ افغانستان اٹیک ہو رہے ہیں لیکن یہ افغانوں کے یہ تالیبان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں پاکستانی سٹوڈیوز میں گھاٹ کے لوگ کہ نئی جی ان کے تو وہ لوگ کیسے روک سکتے ہیں امریکہ نے تو ان کے پیسے روک رکھے ہیں روک نہیں سکتا تحریکی تالیبان پاکستان کو روک نہیں سکتا ٹھیک ہے i can understand کہ ان کے پاس وہ گورننس کا سسٹم نہیں ہے نہیں روک سکتے that i can understand ایک بار کسی سینئر افغان تالیبان لیڈر نے سامنے آکے یہ بات بولی ہے کہ یہ تحریکی تالیبان پاکستان والے یہ تیرریسٹ ہیں یہ آتنگوادی ہیں یہ دہشتگرد ہیں جو پاکستانی فوج کے خلاف یہ حملے کر رہے ہیں حملے غلط ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف ایکشن ضرور لیں گا کیا کسی نے بات بولی ہے انہوں نے جو کہتے ہیں نا زبانی جمعہ گھرچی بھی نہیں کری انہوں نے اس کے لیے تو آپ کو موسا بولنے کے لیے تو آپ کو امریکہ سے دس بلین ڈالر نہیں چیئے نا آپ کو تو نہیں چیئے ہوئے امریکہ سے پیسے آپ نے موسا بولا کبھی آپ میرا مطلب افغان تالیبان نے نہیں بولا بہت سمیں تک میں ان کو یہ بول رہا تھا آپ نے آرجو جی افغانستان کے بارے میں مبوچا ہے دیکھئے بہت سمیں سے انڈیا سے ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ افغان تالیبان اور تحریک تالیبان پاکستان یہ ایک ہیں تو انہوں نے بولا نہیں 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 ایسا ہوئی نہیں سکتا ایسا ہوئی نہیں سکتا صرف تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی جو ہے وہ غلط ہے افغان تالیبان بہت اچھی ہے ہم نے بولا تمہیں ہی کاٹے گا ساپ یہ ہمیں نہیں کاٹے گا نہیں ساپ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کیا اللہ 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 انہوں نے دو چار پویم لکھ رکھی ہیں ہمیں پویم سناتے رہتے ہیں کہ یہاں سے آئے گا وہ کر دے گا پھر وہ جو پی ٹی آئی کی لیڈی تھی وہ جو کیا نام ہے میں بھول گیا بڑا اچھا زنامہ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں تالیبان تو ہمیں کشمیر دلا رہا ہے تو یہ تالیبان ہمیں کشمیر دلا رہا ہے یہ تو وہ جو لیڈی تھی وہ تو ان کے سر پہ ہم نے یہ بڑ دیا نا سب لوگوں نے کہ اس نے بولا اس نے بولا بات یہ ہے کہ many پاکستانیز thought like that یہ میں پھر سے بول رہا ہوں جو کشمیری جو اپنے انڈین جو ہمارے ویورز ہیں جو ہمارے کشمیر کے ویورز ہیں کیونکہ کشمیر کا نام کشمیر سے it's a straight line to افغانستان بلکل اوپر ہے افغانستان اور جو میرے پاکستانی بھائی بھائن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ہم کو یہ بتاتا چلوں کہ افغان تالیبان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کو کشمیر دلائے وہ دلا نہیں سکتا تالیبان کا باپ نہیں دلا سکتا زندگی میں لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کشمیر دلائے ان کا مقصد یہ ہے کہ ٹرائبل ایلیاس پاکستان سے چھین لے وہ آپ کو زمین دلانے کے لیے نہیں بیٹھے کابل میں وہ آپ سے زمین چھیننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ ان کے پہلے بیان سنیے ہیں اٹاک بھی ہو رہے ہیں سر اٹاک بھی کر رہے ہیں وہ بات اٹاک کی نہیں ہے ارزو جی ہم لوگ پھر گلر ڈائریکشن بات اٹاک کی نہیں ہے اٹاک ہو نہ ہو آپ آپ ایڈیولوجیکلی دیکھئے what is greater افغانستان وہ چاہتے کیا ہیں افغان تالیبان افغان تالیبان یہ کہتے ہیں کہ اٹاک تک علاقہ ہمارا ہے آپ اگر اسلام آباد مرگلہ ہلز تک کئی ایک بار وہ آگئے تھے اسلام آباد سے 60-65 کلومیٹر دور پھر ان کو پاکستانی فوج نے بھگایا وہاں فوج 90% یہ خطرہ ہے کہ پاکستانی کو یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس میں سے کئی تالیبان والے ٹھیک ہے اور کئی افغان وہ پاکستانی کو مسلمان نہیں مانتے میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات ہوئی ہے کچھ افغان وں سے جو کی جنللیس ہیں I have spoken to afghan جنللیس مانتے ان کو دل سے نہیں مانتے کیوں کیونکہ ان کا وہ ہے کہ ہر ایک بندے کی داڑی ہونی چیئے ہر ایک عورت پوری ڈھکی رہنی چیئے خواتین پوری ڈھکی رہنی چیئے لڑکیاں سکول لی جانی چیئے اگر آپ یہ سب کریں گے تو مسلمان نہیں ہیں کیونکہ افغانستان میں اس کی سزا ہے اس کے لئے تو کوڑے پڑتے ہیں وہ کمیڈین کو مار دیا تھا جب وہ جا رہے تھے وہ لوگوں کو ہساتا تھا اسلام میں اس نے مر گیا تو کہاں سے ختم ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں ideologically ideologically جو Taliban ہے that is against پاکستان یہ خوشیاں خوب اپنے سینئر ڈیپلومیٹ ہیں اتنے مجھے ہوئے سلجے ہیں آدمی وہ بڑے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ اب تو Taliban آگیا کابول میں اور بھلے بھلے مزے ہی ہیں اتنے مزے ہیں کہ ہم کیا بتائیں اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا اب انڈیا کے جو دہشت کرتے وہ بھی بند ہو جائیں گے اور انڈیا کا ایمبسی بھی بند ہو جائے گا اور کلبوش جادب جیسے لوگ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم انڈیا کو سبق سکھائیں گے اب وہی تین ہفتے پہلے حلالی صاحب کا statement زفر علالی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو کہ انگلیش ایکسنٹ میں بات کرتے نا وہ زفر علالی صاحب ان کا statement آپ دیکھ ٹی وی شو پہ وہ کہتے ہی یہ کسی کے سگے ہو ہی نہیں سکتے یہ تو کسی کے دوست نہیں ہو سکتے یہ ہمیں مار رہے ہیں یہ ہم ڈی ون سے کہ رہے تھے یہ خود مار ہیں نہ مار ہیں ان کے ہزار ہیں ان کے ہتیار ہیں ان کا ایک ہتیار تحریک تنظیمیں ہیں بلوچستان میں سب سے بڑی جو بلوچستان کا جو مکس ہے اس پارٹنر نے کتنا ساتھ دیا تھا دیکھ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان نے دو چیزیں ہیں پاکستان نے ساتھ دیا لیکن افغانستان میں جو پرابلم ہے وہ پاکستان کی created ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے جب Russians آئے تھے جب Russians آئے تھے تو Russians 1979 میں آئے تھی آرزوجی ایک آمو دریہ آمو ریور اس کو پار کر رشیان آگئے اور بھوز گئے وہ بڑا فیمس ایک بریج ہے وہ پار کر کر آگئے رشیان آرگانستان میں تو ضیا الحق کو لگا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے اور ہم ایک کام کر سکتے پھر ہم امریکن سے پیسے لیں گے اور یہاں پہ جیہاد کریں گے اس کے پہلے پاکستان was میں یہ تو نہیں کہوں گا پاکستان میں radicalization بہت کم تھا نہ کہ برابر تھا people were more liberal and more modern in their thinking میں 70s کی بات کر رہا ہوں میں 60s کی بات کر رہا ہوں آپ پاکستان میں bars openly dance clubs آپ cinema halls ہوتے تھے پاکستان میں آپ کے hotels میں liquor was openly i'm not saying that یہ چیزیں ہونی چاہیئے تب بھی society liberal ہوتی ہے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں پر میں یہ سب پاکستان میں تھا یہ پاکستان کی سچائی ہے کراچی میں کراچی میں آپ کے لاہور میں آپ کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا تھا یہ ہوا یہ کہ امریکن سے پیسے لے کیوں کرا یہ پاکستان میں ابھی جو آپ دیکھتے ہیں یہ لبیک والے جو آگئے ہیں یہ جماعت الاسلامی کا اتنا رائز ہو گیا یہ کیوں ہو گیا یہ اس لیے ہو گیا کیونکہ آپ جنرل زیاو الحق نے مدرس کے بچوں کو مدرس کو وہاں پہ فنڈنگ دی بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھی قرآن ہٹا کے ان کے ہاتھ میں کالش نکوف دی اور بولا کہ بیٹا چل 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 جا سولی فید جہاد کر یہ ٹالیبان کس نے کھڑا کر دیا ٹالیبان 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 ٹھیک ہے اللہ نہیں لیکن فیٹ ٹالیبان is a creation of Pakistan services intelligence services بنیزیر butto is on record بھئی آپ دیکھئے na آپ youtube internet never forgets اگر میں یہ بول دوں گا کہ آرزو کازمی جی بہت بری ہیں اور کل میں آپ کے show پہ آؤں گا تو internet بولے گا ضرور ایک بار کہ Major صاحب آپ نے آرزو جی کو الٹا بولا تھا internet never forgets ان کا record ہے آپ جائیے دور کیوں جاتے ہیں چھوڑ دیجئے سب پرویز مشرف صاحب جو آپ کے sitting army chief اور sitting president ہے ان کا interview ہے youtube میں جس میں کہتے رہے ہیں کہ ان کی regiment ssg special services group جو commander special forces پاکستان کی وہ لوگ as mercenaries گئے تھے لڑنے کے لئے Russians کے افغانستان آپ خود president سب بول چکے ہیں when he was president sitting president آپ sitting army chief بول رہا ہے کہ میرے بندے میری regiment کے بندے گئے ہیں Afghanistan میں پیسہ لے لڑنے کے لئے how is Pakistan not supporting جی تبای ساہر سب سے پہلے میرے صاحب کو تو خیر بہت اچھ نیم بات ہیں کافی زیادہ بات ہیں ان کی ٹھیک بیٹھیک لیکن مونجر نا ہم کی ایک بات حضم نہیں انہوں نے کہا تا کشمیر کشمی 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 ریلیٹیب بار کھر 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 باب کشمیر میں لے سکتا یہ بات تالبان یہ دیکھ لیں کہ شاید ان کو ہسٹری کا نہیں بتا کہ جو برسگیر کا خیتہ رہا اس پر سب سے زیادہ حکم رانی جو کی انہوں مسلمان نے کی یہ میرے خیال یہ ہمارے ویورز ہیں یہ بھی شاید ان کو لگے گا کہ یہ مزاق کر رہے جب سے بنا یہ خیتہ دی سات سو بارہ پہلے محمد مکاس نے حملے کی لیکن اصل میں ہم اپنے اصل سے پیچھ آٹ گئے جس دن ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے اپنے میرے خیال میں یہ رشیہ کیا اب یہ دنیا مانتی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج جو اٹھائیس اتیس موالک کی افواج جو کہ ہر قسم کی ہر قسم کی ٹکنالوجی سے لیس تھی چھتر کھا کر آئی ہار مان کر آئی رشیہ کیا آلوات مکانستان میں مانتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں ہمارے علاقے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک علاقہ ہے وہ ہمیں نہیں مانتے وہ ان کے نام مان بھی بنتا ہے وہ اس لئے بنتا کیونکہ ہمارا جو مسلمان پاکستان ملک ہے صرف مسلمان کا نام ہے کہ مسلمان بستے ہیں لیکن ہمارے ہم میں کوئی بھی ایک حصلہ جڑی کوئی بھی ایک حصلہ جو مسلمان والے ہیں اور یہ جو بات ملکی ہے کہ تالبان کا باپ بھی کشمیر لے سکتا یہ آپ ویٹ کریں بات یہ کشمیر کو لینا نہ لینا یہ کوئی موضوع بات نہیں چاہیے مجھے یہ تالبان کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ کشمیر بھائی وہ ایک میرے حساب سے ایک ملک ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے نا انڈیا کلیم کرتا کہ ہمارے سائد پر پاکستان کلیم کرتا کہ ہماری حصہ ہے تو یہ چیزیں اچھ نہیں ہوتی اصل میں بات یہ ہماری ویڈیو کا ٹیٹل بھی یہ ہے کہ جو آرمی مین جو آرمی کو مندی ہوتے ہیں وہ سٹریٹ فارور ہوتے ہیں تو اتنے بھی میرے خیال سٹریٹ فارور ہوتے آرمی کے باتے جتنے ٹرینڈ وہ ہوتے نا وہ ہم جیسوں کو بیچ کھا جائیں تو بھائی یہ جو طالبان ہیں بھائی جن لوگوں نے بنائے ہیں جن لوگ نے ان کو استعمال کیا ہے جو ان کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے وہ ان کے ہی خلاف طالبان یوز بھی ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بھائی اب جو طالبان میں دیکھ رہا ہوں آج کل خاص کر جب سے امریکہ واپس گیا تو وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے وہ ٹوٹلی چینجڈ طالبان ہیں ان میں کوئی بھی وہ پہلے والے چیزیں نہیں ہیں جو طالبان آج فارستان میں حکومت کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں نہ آج تک انہوں نے کسی عورت پر کوئی ایسا کچھ کیا کہ بھی آپ ادھر نہ جائیں اندر رہے باہر رہے بقیدہ ایک قانون سازی کہہ رہے ہیں کہ باہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہے ہر شبہ میں دیکھ کر نا یورپ کو مغرب کو امریکہ کو ہر چیز کو کہ اگر ہم ان چندوں پر 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 لگاتے میں اگر ریپورٹے پڑھ آتا کہ جو اورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں دفاتر میں جائیں لیکن ایک انہوں نے شرط رکھ دیا اگر انہوں نے شاید یہ رکھی ہے کہ آپ جو پردہ ہوگا جو اسلام میں ہے وہ نسیسری ہے وہ آپ پردہ کریں چاہے دفاتر میں چاہے اپنی کوئی جو بھی کاروبار آپ کا ہے جو کسی 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 جو کرے لیکن پردہ کا لاتمی آپ نے دینا یہ نہیں کہ آپ جو بھی نہیں کہ پہل تو مانتے نہیں پہل تو تلیم ہی حاصل کرنا جاتے تھے لیکن اصل میں نے بات جئے کہ لیک علم کی کمی کی وجہ سے یہ سار کچھ ہو رہا تھا اب جیسے جیسے وہ طالبان دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ اور راؤنڈ باؤٹ جو مبالا کے ان میں جو چیزیں ساری وہ اب ان نے ریلائز کی ہیں می تو یہ ہی کرتے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں گے اور یہ دیکھ جنگ جنگ ہی رہا ہے جو وانستان ہے پناہ سار اس میں دالر کی قیمت پتہ کسی میرے خیال میں سیونٹی ایٹی اس رانڈ بار ادھر لیکن پاکستان میں دیکھیں پاکستان پر ٹو ہنڈرڈ پلاس طالبان فانستان میں دالر چلتا رہا ہے جب تک یہ ڈیٹو اسلامی قوانی نافذ کی ہیں تو وہ ڈالر نیچے کی رہا ہے بڑھ نیچے کی بجائے وہ جو سعودی نظام ختم کر دی ہے ہمارے پاکستان ہمارے دالر بڑھ ڈالر خرید خرید کر جمع اس ٹھاک کیا جا رہا ہے یہ مقروح حرام ہمارے دین اسلام میں یہ ہی حقیقت میں جب ہم چلے گے تو یہ پھر کشالی آئے گی اور اغوان اغوان اغوانستان کے حکومت ہے اغوانستان کے عوام کے لئے کافی کوششے کر رہے ہیں پہلے سے کافی زیادہ مردنائز ہو چکے حقیقت بات ہے بھئی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھ رہے ہیں تو بھئی اب وہ طالبان ویسے شر پسند اور بم تمہکوں وارے نہیں رہے اور دیشتگردی وارے نہیں رہے ابھی وہ انہوں نے آپ کو چینج کر لیا تو وہ آپ دنیا کے ساتھ چالنا چاہتے ہیں تو امید ہی کرتے ہیں کہ اس خطہ میں بھی امن امان کی جو کبھی نہ کوئی جنگ ہوگی نہ پاکستان آرمی پر انہوں نے اٹیک کی ہے اٹیک تو ہے لیکن مزمت میں کی سب سے بڑی بات یہ نہیں جو ہمارے انکر پرسن ہے وہ کیوں طریق کرتے ہیں ان کی طالبان کے یار یہ اصل میں بس یہ چھوڑی ہے جو کہ جب تک جب تک امریکہ رہا ہے جہاں پر نہ سب خلاب بولتے تھے نہ کوئی انکر بولتا ہے مطلب کہ انہوں نے ایسی تا کہ کوئی طالبان ہے کوئی نہ اس طرح کا یہ معاملہ ہو گیا تھا جب سے وہ امریکہ واپس گیا ہے تو یہ سارے بولنا شروع ہو گئے ہیں یہ مجھے بات بالکل اچھی نہیں لگ دی یا بولتے جب امریکہ یہاں پر تھا کہ آپ اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے کہ طالبان اچھی ہے تو جب وہ چلے گئے تو آپ کو بولتے ہیں یہ مناف کرتا یہ اچھی بات نہیں تو یہ